ناظرین میں ہوں انتخاب سوری اور گلچر ممار میں میں سب موجود ہوں اور گلچر ممار میں کے حمالے سے آپ کو ہماری کئی معلومات ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ کو مل سکتی ہے لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم جس فرد کے پاس آئی ہیں وہ ہمارے فخر شبیر صاحب ہیں اور فخر شبیر جو ہے درویز سٹیٹ اینڈ بلڈرز کے نام سے ان کا بہت پرانا نام ہے اور نہ صرف پرانا نام ہے بلکہ ان کے کام کے ممار میں کافی ہوں نے اس لحاظ سے فیل فیر کی بھی کی ہیں کیونکہ یہ یہاں کی ایک پرانی ایسوسییشن کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور وہ اس کے اوپر انٹریفیوز ان کے موجود ہیں ہمارے چینل کے آج میں ناظرین کے لیے کچھ ایڈوائسز لنوں گا ان سے فخر شبیر صاحب کیا حال نے آپ کے حالیت ہے وہ چلی ہے ہمارے چینل پہ آپ نے وقت دیا فخر بھائی میں ہی چاہ رہا تھا کہ ایک لوگوں کے بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ انویسپنٹ دھنا چاہتے ہیں اب انویسپنٹ دھنا کے دو مقاصد ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو سمجھ جاتا ہے کہ اگر ان کو ایک سو بیز گر سے دو سو بیز گر سے دو سو بس کے مکان یا پلوٹ لیں تو کون سے جگہ لی جائے ایک تو یہ سوال ہے دوسرا سوال ہے کہ بعض لوگ چاہتا ہے کہ انویسپنٹ کر کے یہاں پر چھوڑ دیں اور اگلے دو چار پانچ سالوں میں ان کو اچھا اس کو گروتھ ملتی نہیں ہے انویسپنٹ کے لاؤ سے تو آپ کیونکہ ماشاءالہ ایک اچھا زیرک آدم ہے اور سمجھتے ہیں معاملات کو تو کیا آپ سیجیشن دیتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھیں حان صاحب میں نے خودشتہ 28 سال سے تعمیرات کے اور پروپرٹی کے آف این آن منسلی کنا ہوں اس شوڑے سے اور میں نے بہت کچھ بادے بائید بروج اور زبال چیزیں دیکھی ہیں جو میں نے ان سے سیکھا ہے ظاہر ہے میرے اپنے تجربات ہیں جس کی روشنی میں میرے واقعات ہیں اس کی روشنی میں میں نے کچھ چیزیں اپنے لیے سمجھی ہیں پروپرٹی کے حوالے سے جو میں کوئی سمجھا ہوں تعمیرات کے سب سے بہلی چیز پر یہ ہے کہ آپ جو بھی سرمایہ لگا رہے ہیں وہ سرمایہ ایک نمبر جگہ پر لگا ہے اور جب آپ ایک نمبر جگہ پر کام کرتے ہیں تو وہ آپ کا ratio of return وہ نہیں ہوگی جو رسک والی جگہوں پر ہوتا ہے رسک والی جگہوں میں روپ بھی سکتا ہے آپ کا سرمایہ اور ڈبل دی ہو سکتا ہے لیکن جن جگہوں پر آپ سرمایہ لگا رہے ہیں وہ اگر محبوب سے ماہا فائل کی ڈبلنگ نہیں ہے ماہا انکورجمنٹ نہیں ہے تو اور ماہا پر اس بی سی اے کی جو کوئی رسٹرکشنز ایسی موجود نہیں ہیں جس کے نتیجہ میں آپ کی تعمیرات کی جاتت نہیں ہیں تو ظاہر ہے وہ چیزیں ڈاؤنفل ہو جاتی ہیں تو آپ گلشن ممار اس معاملے میں کسی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ گلشن ممار کے جنین جو لیا اوٹ کنائے میں ہے جس کا دین تھرٹین تک کا وہ کبھی رکا ہو کبھی رکے ہو اس کے پلوٹ اور ان کراچی بڑا بند ہو ایک لیدہ بند ہے اس کے نقشے پاس ہونا اس پر لون ملنا یا اس کی تعمیرات میں اس بی سی کی طرف سے یہ رکاوٹ ملن کے تعمیر نہیں کیا جا سکتا یا ریسٹار کی طرف سے ریسٹری کرنے کی تعلق کرتے ہیں تو گلشن ممار اور وہ تمام علاقے جو ان ساری کرائیریوں پر پورا اتر تھے تو وہ سرمایہ کاری کے لیے بہترین ہیں چاہے ہوگا ریسٹر اپ ریٹنڈ کتنا نہ ہو لیکن محفوظ پہلے ہونا ضروری ہے ہم دیکھتے ہیں پچھتے آدھوار میں لوگوں نے کوپریٹیو سوسائٹیوں لوگوں نے پرائیوٹ بلڈرز کے پاس اور بہت ساری گورنمنٹ سکیموں کے اندر بھی لوگوں نے ان چیزوں پر اعتماد کردے ہیں وہاں سرمایہ لگا ہے اور سیئرز پاکستانیوں نے بہت پیسہ لگایا لیکن آپ ان کے نتائج دیکھیں کہ آج وقت اس کو لے کر جاتے ہیں تو وہ چیزیں زمینے تک انہیں نہیں ملی بہت ساری اور سیئرز بہر ہیں بہت ساری گورنمنٹ کی سکیم ہیں پرائیوٹ لوگ کی ہیں کوپریٹیو سوسائٹی ہیں تو وہ ساری کے ساری کی سکیمز ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو سرمایہ کاری دے رہے وہ محفوظ کرنی ہے پھر اس کا ریشو دیکھیں تو اس لحاظ سے کلشنیوار بہت منفرد اور مختلف ہے تو میں اس کے ظاہرین کمنٹ یہ ہی کرتا ہوں کہ کلشنیوار اور اس کی ایسی سوزائی ہیں جو اس کریٹیریو پوری ادھتی ہیں اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں دوسرے تعمیرات کی حوالے سے تعمیرات کی حوالے سے جس طریقے سے چیزوں کی مہنگائی ہے تو وہ آپ اگر تیزی سے یونٹ بنا سکتے ہیں اور اگر اس میں رینٹ میں لوگوں کی زرہ سا لوجہان کم ہے یعنی لوگ کی رینٹل جو انکم کرنے کا جو وہ ہے منزبتر اس کے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ پراؤٹ کی پرانزیکشن کریں دیکھیں پراؤٹ کی پرانزیکشن میں آپ لوگ کو روزکار تھا نہیں کرتا میری ذاتی رائے یہ میری کوئی میں اس کو نہیں سمجھتا نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ تعمیرات پر جائیں آپ یونٹس بڑھیں اگر آپ کی سرمائے ہیں آپ اسے رینٹ آؤٹ کریں اس کے نظر میں کچھ تو فیملی اکومیڈیٹ بھی ہوگی تھی کراہیدار بچائی لوگ اور دوسریات کافی لوگ کا روزگار اس سے کھتا آپ کی ایک پر منت انکم جنرریٹ ہونے لگتی ہے اس میں تھوڑے بار مسائل تھے جو کہ آپ پورٹ کا شرمی کے نظر میں بازے ہو گئے کہ کراہیدار آپ زیادہ بجناشی نہیں کر سکتا پورٹ میں پیسے جمع نہیں ہوتے پورٹ میں آپ جو کراہ جمع کرا دیتے تھے جا کے وہاں پر جناب پیسے جمع کرا دیئے اب وہ وہاں پر سلسلہ مکتا ہو گیا ایکاؤنٹی بان ہو گیا اب آپ کو ایلٹیمیٹ بھی اگر مالی خالی کرانا چاہتا ہے تو مالے خالی کریں پہلے جس طرح کراہیدار کبزے کر لیتے تھے اب اس طرح کے رجعہ دیتی سے ختم ہوگی تو میں رجعہ یہ کرتا ہوں کہ آپ لے رہے ہیں تو آپ لانگ لائف میں کام کریں ہمارے گھنٹوں محفتوں اور وہینوں کی سرمایہ کاری کا جو رجعہ ہے جو وہ بھی رجعہ ہے پلوٹ کی ٹرانزکشن کا اس سے ایک آرٹیفیشنل چیزیں کریئٹ ہوتی ہیں یہ ویزیکل چیئر کی طرح جو آخر والا ہے کچھ بیٹھ گئے کچھ کھڑے رہے ہیں تو وہ بچانوں کے سرمایہ کم ہو جاتے ہیں کہ کھڑی جاتے ہیں کپڑ جاتا ہے تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ اگر مستقل مارکٹ پروپرٹی کی چلوانے تو اس میں آپ کام کر سکتے ہیں کسٹرکشن پر کریں پلوٹ لیں بنایں اگر لانگ لائف میں نہیں بنانا تو ہولڈ کریں لانگ ٹائم کے لئے تو آپ کو اچھا ریٹرن دلے گا اور کسی آنے والے ماں پر آپ کو محفوظ اور مناسب وقت پر آپ بیچیں گے اور انہوں نے خود دیکھا ہے کچھنے میں مارک اندر کہ لوگوں نے جو آس سے پچیس سال پہلے، بیس سال پہلے بکنگ کروائیں لیکن انہوں نے اپنے آنے والے ماں پر بیچیں گے انہوں نے مناسب ریٹرن کی بھی دار تو میرا تو یہ ریکمیندیشن ہے سوال اس اجاب فخر ہوئی یہ بتائیے کہ یہاں میں کون سے سیکٹرز بہتر ہیں رہیش کے لحاظ سے اور دوسری انسول کے لحاظ سے برشن بیمار میں برشن بیمار میں سارے سیکٹرز اپ ٹیکوائل ہو چکے ہیں اس لحاظ سے کہ ان کا ریشو پر یہ اگر آپ یہاں آتے ہیں تو ایٹی کے لگ پر 64 کے لگ پر آپ کو 120 کا کیوں میں ملے گا تو ایٹی کا آپ کو لگ پر ڈال اگر آپ لینے جاتے ہیں اس کے بہت کم امکان ہاں ملے گا اس سے بھی زیادہ کا ملے گا اس لئے تک تعمیرات ہو چکے ہیں تو یہ تو ریشو آف ریٹرن گئی ہے کلچھینے بیمار میں آپ کہیں بھی آجاتے ہیں آپ کے پاس سرمایہ ہے مینیمم آپ کے پاس اگر اسی گس کا ہے اور اسی گس کے اوپر آپ چاہتے ہیں تو سب سے چھوٹا ہے لیکن وہ بہت کم تعداد ہے اور اگر آپ کے پاس زیادہ سرمایہ ہے تو دو سو گس چاہتے ہیں دو سو گس چھے سو گس یعنی اگر آپ آتے ہیں تو آپ پچپن لاک سے لے گا تین ساڑکین کروڑ تک کے لڑ لے سکتے ہیں اس لئے بھی مختلف سائز اس کی ریزنشل کمرشل میں ایک علاہ تھا اس کو پہ کمرشل بیس میں یا بہت ریکوائرمنٹ اپری منی دکانیں بھر مہنگے کرائیں چیزوں میں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو جو میں نے چیزیں پائنٹ آؤٹ کی جہاں جہاں یہ چیزیں ہو رہی ہوں وہاں جا کے شفٹ ہو سکتے ہیں ان کوپرینٹیو سوسائٹیوں میں بھی اور ان پرائیوٹ بلڈرز کی ان چیزوں میں جن میں میں نے کرائے کے لیے بتائینا ہے کہ اس بی سی ایر کا کوئی اتراز نہ ہو اس کے نقشے بنانے پر یا اس کی تعمیلات سے بتائلنے کوئی رسٹیکشن ہو کے آپ یہاں تعمیلات نہیں کر سکتے اگر وہاں تک چیزیں فلفل کرنا ہے بلڈرز کوپرینٹیو سوسائٹی تو آپ اس میں اپنی سرماہیکاری کریں لیس کروائیے چیزیں دیکھیں اور اس کو چیک کر سکتے ہیں بلسائی سٹارکیاں بھی جا کے اگر لیس دیکھیں تو نہیں تو آپ ایس سی بی کی ویب سائٹ سے بھی بلڈرز کا کریٹریہ نکال سکتے ہیں سارا یہ دو چار چیزیں آپ چیک کر لیں تو انشاءاللہ یہ بھیڑ چارلیں چلنے سے آگے نقصان ہی ہوتا ہے ذرا سا سانائے رکھانے سے پہلے دو چار چیزیں ضرور چیک کریں